دھوٹو انسان اپنی ضرورت کے حساب سے جنور پالتا ہے ان کی دیکھ بال کرتا ہے جیسا کہ بلی کتا گائیں مرگی بغیرہ پرانے زمانے میں بیلو کے ساتھ کھیتی باری کی جاتی تھی ان کے سوا کھیتی باری ممکن نہ تھی تو اس نئے زمانے میں جدید مشینی کے آ جانے سے بیلو سے تو کھیتی باری نہیں کی جاتی مگر آج بھی لوگ ان کو بڑے شونک سے پالتے ہیں اور آج بھی ان سے ترہ ترہ کے کام لیے جاتے ہیں یقین مانیے دنیا میں کچھ بیلو کی نسلیں ایسی بھی ہیں جن کا مقابلہ مشینری نہیں کر سکتی آج ہم اس ویڈیو میں پانچ ایسے طاقتور اور منفرد بیلو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہیں آپ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے تو مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے بیلجین بیلیو دوستو یہ بیل اپنے مسل کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے یہ مسلس قدرتی ہوتے ہیں ان کا جسم ایک پورے بارڈی بلڈر کی طرح ہوتا ہے یہ بیلجین میں پائی جانے والی ایسی نسل ہے جس کو دنیا بڑھ کے لوگ بڑے شونک سے دیکھنا اور رکھنا پسند کرتے ہیں کوئی بھی آدمی ان کے جسم کو دیکھا ان کی طاقت کا اندازہ آسانی سے لگا سکتا ہے اس نسل کی بیل کا وزن تقریباً بارہ سوک چارس کلو گرام ہوتا ہے دوستو جب یہ بیل پیدا ہوتا ہے تو ان کے مسلس نہیں ہوتے تقریباً دو سے تین ماہ بعد ان کے مسلس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہیں سی بی بہگنار سی بی بہگنار سی بی بہگنار پاکستان کا پسندیدہ ترین بیل ہے یہ بیل بھی اپنے منفرد حصوصیات کی وجہ سے لوگو کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اس کی گردن مضبوط اور اس بیل کی لمبائی چھ فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن سات سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے جو کہ اس کی بہت بڑی حصیت ہے پاکستان میں اس نسل کو بڑے ہی شونک سے پالا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بال بلکل بچوں کی طرح کی جاتی ہے اس کے انچے اور طاقتور جسم کی بطولت اس کو دنیا کے بہترین بیلوں میں چنا جاتا ہے برامن بھول انڈیا میں پائی جانے والی ایک نسل ہے اس کو اونڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیونکہ اس بیل کی سب سے بڑی حصیت یہ ہے کہ یہ اونڈ کی طرح اپنی ہاس گرڈن کے اندر کھانا اور پانی ہی ہفتے تک محفوظ رکھ سکتا ہے اور ضرورت پرنے پر استعمال بھی کر سکتا ہے اور یہ اونڈ ہی کی طرح گرم ترین لاکھوں میں رہ سکتے ہیں جو کہ عام بیلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے فیمیل برہمن بل کا وزن تقریباً آٹھ سو پچاس کلو گرام تک اور میل برہمن بیل کا وزن تقریباً ایک ہزار کلو تک ہوتا ہے دوستو یہ نسل اٹلی میں پائی جاتی ہے اس نسل کے بیلوں کو دنیا کے سب سے انچے بیل کے طور پر جانا جاتا ہے اپنی انچائی کی وجہ سے یہ بیل لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے ان بیلوں کی ہائٹ سات فوڈ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن ستارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ان کا جسم اگر باقی بیلوں کی طرح دیکھا جائے تو یہ بہت سخت ہوتا ہے ان کی سب سے حاصل بات یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کالا ہوتا ہے تو تقریباً دس ماہ کے بعد ان کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان کا رنگ سفید ہوتا جاتا ہے ان کا جسم سخت ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی موسم آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں چاہے گرمی ہو یا سردی مون بیل یارٹ یہ نسل فرانس میں پائی جاتی ہے اور اس قسم کے نسل کو زیادہ تار ڈیری فارم میں استعمال کیا جاتا ہے اس نسل کا دودھ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کا دودھ باقی جنوروں کے دودھ سے زیادہ مہنگا بیچا جاتا ہے ایک فی میل دو ہزار کیلن دودھ دیتی ہے جو کہ اس کو باقی نسلوں سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس نسل کے فی میل کا وزن سات سو کلو گرام اور میل کا وزن بارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا